اس میں ایک واقعہ پیان ہوا ہے وہ یہ تھا کہ ایک یہودی اور ایک نام لہاد مسلمان ان کا جھگڑا ہو گیا کسی چیز میں یہودی نے کہا کہ چلو تمہارے نبی سے فیصلہ کر والتے ہیں اور جو نام لہاد مسلمان تھا وہ چونکہ انتہ سے منافق تھا اسے کہا نہیں نبی سے نہیں جو تمہارا سردارہ یہودیوں کا کام بھی اشرف آؤ اس سے فیصلہ کر والتے ہیں اللہ کہتے ہیں عجیب لوگ نہیں کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ آمانو بباہ انزلہ علیقہ کہ وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن چاہتے کیا ہیں کہ فیصلہ کروائیں یہودیوں سے دعویٰ ایمان کرتے ہیں اور فیصلہ یہودیوں سے کروائے ہیں حالی کہ ان کو حکم تھا کہ یہودیوں کی باطری ماننی لیکن شیطان دورا کرنا چاہتا ہے اور جب انہیں کہا رہے آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف تو ایسے منافعین کو دیکھو کہ رک جائے کہ نبی کی طرف نہیں جائے بہرحال اس یہودی نے منا دیا کہ نہیں بھئی ہم یہودی سے فیصلہ نہیں کروائیں گے تمہارے نبی سے کروائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کی بات سنی تو آپ نے فیصلہ دیا کہ یہ جو چیز ہے یہ یہودی کی ہے فیصلہ ہو گیا اب باہر نکلے اب باہر جب نکلے تو وہ منافع کیا نہیں لگا اب حضرت عمر سے فیصلہ کروا دیں یہودی نے کہا چاہے وہ ہم سے کروا لیتے ہیں تو حضرت عمر کے پاسپورٹ سے تو اس منافع نے کہا کہ ایسے ایسے ہمارا جگڑا ہے آپ فیصلہ کروائیں بات چھپا گیا یہودی بول پڑا تو انہوں نے کہا پہلے ہم اللہ کے نبی کے پاس گئے تھے انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا اور یہ ماننی رہا حضرت عمروں سے پوچھا پہلے گئے تھے نبی کے پاس ہاں جی فیصلہ ہوا ہاں جی خیل ہو تھے گر میں تروار لے کے آئے اس منافع کی کردے اڑا دی تاریخی جملہ فرمایا فرمایا جیسے نبی کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تروار کرے نبی کا فیصلہ نہ مانے یہ کیسے ہو سکتا ہے اب ڈڈوڑا پیٹ دیا منافع پینگ میں کہ حضرت عمر نے ناجائز قدر کر دیا ایک مسلمان کو اب مقدمہ آگیا حضرت عمر کی اوپر تو اس پر اللہ فرماتے ہیں پھر انہیں کیا ہوا جب اپنے کردودوں کی وجہ سے مصیبت پہنچی بھئی نبی کا فیصلہ نہیں مانا تمہارے اپنے غلط کردود عبدوں پر مصیبت آگئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس آئیں گے اور اللہ کے نام کی قسم کھائیں گے کہ ہم عمر کے پاس ہو گئے تھے نا ہمارا ارادہ صرف یہ تھا کہ آپ اس میں کوئی صلح ہو جائے تھے آپ کو اس لیے گئے تھے یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کشن کے دلوں میں ہے یعنی منافع میں اللہ کو تو پتا ہے لہذا آپ ان سے اعراض کریں ان کو سمجھائیں اچھے طریقے سے ان کو بات سمجھا جائے اب اللہ سب کو سمجھا رہے ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہ سنو ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں کس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے صرف نعرے لگوانے کے لیے نہیں کہ نبی کے نام کا نعرہ لگاؤں بس اللہ کہتے ہیں ہر رسول ہم نے کس لیے بھیجا اس رسول کی پیروی کرو اس کے پیچھے چلو اس کی بات مانو پھر فرمایا اگر نلتی ہو جائے کئی منافقین سے ہوگی تھی نلتی اگر تم سے کبھی نلتی ہو جائے اور پھر یہ نبی کے پاس آئیں فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ نبی کے سامنے آگے استغفار کریں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ اور اللہ کا رسول ان کے لیے استغفار کریں فَلَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّقِيمَ یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا پائے گے اگر کبھی نلتی ہو جائے تو نبی کے پاس آ جاؤ خود گناہ کا اقرار کرو توبہ کرو اور نبی سے ترخواست کرو یا رسول آبی میری استغفار چکتے اللہ کہتا ہے اگر نبی نے استغفار کرنی تو میں معاف کرتوں کرو یہ چونکہ گئی نہیں نبی کے پاس ان کی معافی نہیں اب یہاں واقعہ سن لیں تفصیل باہرِ محید کے انتر ایک واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مفرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دخنا دیا گیا تو تین دن کے بعد اگدہاتی مسرانہ ہے تین دن کے بعد آ کے قبر پہ رونے لگے آنسو بہرے ہیں اور زبان سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ اگر دکھ سے غلطی ہو جائے تو میرے نبی کے پاس آ جاؤ یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں میں استغفار کرتا ہوں اپنے گناہوں پر آپ بھی میری استغفار کرتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے حضرت علی فرما رہے ہیں آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں زبان سے یہ اقفاظ نکل رہے ہیں اگر نبی قبر میں زندہ نہیں اور نبی کو قبر میں زندہ ماننا شرک ہے تو پھر حضرت علی نے لوکا کیوں بھی کوئی عام آدمی تو نہیں ہے شیرِ خدا ہے وہ کیسے پرداش کریں غلط عقیدے کو لیکن وہ دیکھ رہے ہیں اور لوگ جمع ہو گئے حضرت علی خود فرماتے ہیں پھر لوگوں کا مجمع نبیہ کہ مجمع ہو رہا ہے اور انفاظ کہہ رہے ہیں کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی کی قبر سے آواز آئی اَدْ غُفِرَ اللَّكَ تُجھے معاف کر دیا گیا ہے تُجھے معاف کر دیا گیا ہے اب یہ بات کیا بتا رہا ہے کہ ان کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ نبی زندہ ہے سنتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں حضرت علی کا بھی یہی عقیدہ تھا اگر یہ عقیدہ نہوں تک روک دیتے اس لیے آج بھی احل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ جو روزہ رسول پہ حاضر ہو وہ یوں کہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اپنے گناہوں پر استفار کرتا ہوں آپ بھی میرے استفار کر دیں تاکہ اللہ مجھے معاف کر دیں آج بھی آپ کی قبر پہ جا کے دعا کرنا ایسی ہے جیسے آپ کی زندگی میں آپ کے پاس جا کے دعا کرنا تھا اب جب لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر نے ناجائز ایک بندے کو پتل کر دیا تو ظاہر ہے اس کے منافقت کھن کے سامنے تو نہیں آئی تھی تو ظاہر تو گرمہ پڑتا تھا اب حالات ایسے بندے تھیں کہ فیسر زندگی خیرات ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے حضرت عمر کی تائیم میں فرمایا فلا وربی کا آپ کے رب کی قسم اللہ میں محبوب سے کہہ رہے ہیں میرے محبوب تیرے رب کی قسم لا یعبینونا وہ قومی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا فیصلہ تسلیم نہ کرے سبحان اللہ جو آپ کا فیصلہ تسلیم نہ کرے وہ قومی ہوئی نہیں سکتا اور فیصلہ تسلیم یوں نہیں کہ اوپر پر سے کر لے اور دل میں قدورت رکھے فرمایا دل میں تنگی محسوس نہ کرے دل سے فیصلہ تسلیم کرے تو پھر وہ قومی ہوگا تو اللہ نے سفائی پیش کر لی کہ عمر میں کسی قومی کو قدر نہیں کیا قافر کو قدر کیا یا جو اللہ سمجھ لی تھی اس کو ذہنوں مٹھا دی لی ہے عرض عمر میں قدر کیا تھا منافق کو تو منافقوں کو عمر پسند نہیں منافقوں کو عمر پسند نہیں عمر کو منافق پسند نہیں عمر نے منافق کو اڑا دیا کیونکہ عمر کو منافق پسند نہیں تھے اب کیا بنتا کہ منافقوں کو عمر پسند نہیں ہے یہ شیعہ جو حد عمر کے خلاف بولتے ہیں یہ منافق ہے ورنہ مسلمان ہو اور نبی کے سوسر کے خلاف بولے جس کے بارے میں نبی کہتے ہیں کہ اگر میرے بار کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے عمر کی زبان پر اور دل پر حق جارک کر دیا یعنی جو وہ بولتا ہے وہ حق ہے جو وہ سوچتا ہے وہ حق ہے وہ عمر جن کے بارے میں نبی کہتے ہیں عمر جس راستے سے تو آتا ہے شتاب راستہ چھوڑ دیتا ہے تو اس لیے عمر کو منافق پسند دیں منافق کو عمر پسند دیں اللہ در ہمیں قرآن اندیم میں صحیح صحیح نصیب کر دیں الحمدللہ رب العالمین والاقی وبرمتقی والصلاة والسلام على سید وعلا آلیہ واسحالیہ اجمعین اے اللہ ہم سب کے صغیرہ قریبہ دنہوں والمعاق فرماتا اے اللہ درس قرآن وبری باردہ ہمیں قبول فرماتا اے اللہ بیماروں کو صحت قاملہ نصیب کرتا بے روزداروں کو حلا نصیب کرتا اے اللہ جتنے موسیقی دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت کرتا اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں آلیہ مقاب نصیب کرتا اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن وضلوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاحت نصیب کرتا جنت میں آپ کی رفاقت نصیب کرتا آپ کے دست مبارک سے حوضہ کوثر کا پانی کی نصیب کرتا اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے فرحان کے نام پر اکٹھے ہیں اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے اگلے بل کو چھ ستمبر کو واضد روڑ پر کرکٹ گراؤنڈ میں ختم نبوت کانفنس ہو رہی ہے جو لاہو کی سالانہ کانفنس ہوتی ہے بہت بڑی کانفنس ہوتی ہے اس میں قائد جمعیت مولنہ حلمان صاحب تشریف رہے ہیں شیخ الاسلام مولنہ تبی عثمانی صاحب بھی تشریف رہے ہیں اور رفاق المدارس کے نازم آرہ بولنہ حریف جردری صاحب بھی تشریف رہے ہیں اور بھی بڑے بڑے بزرگ اللہ تشریف رہے ہیں دعا فرمائے اللہ اس کانفنس کو کامیاب کر پائے حالیانیت و مرضائیت کے فطرے کے خاتمے کا سبب بڑا ہے ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت کا سبب بڑا ہے پوری امت کی ہدایت اور مغفرت کا سبب بڑا ہے حضور نبی اپاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاوں کو قبول فرمائے وصل اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا ارحمد اللہ